اس کو شب برات بہا جاتا اس مہینے کی اس رات میں احادیث سے کچھ چیزیں ثابت ہیں کچھ چیزیں ملتی ہیں لہٰذا ان کو کر لینا چاہیے اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے وہ کام کیے بھی لیکن کچھ باتیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنی طرف سے رائج کر لی اپنی طرف سے پیدا کر لی اور ان کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ ایسا لگتا ہے کہ شب برات انہی چیزوں کا نام ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے جو کام کرنے کے ہیں ان میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنی عبادت کر لینی چاہیے شب برات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پوری رات جاگہ جائے پوری رات عبادت کی جائے بلکہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی حمد دے جتنی توفیق دے وہ اتنی عبادت کر مغرب کی نماز سے ہمارے یہاں رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کی نماز سے تاریخ بدل جاتی ہے آپ حضرات دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے تو اس کی شروعات مغرب سے ہو جائے گی چاند دیکھ کر ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ مغرب کی نماز کے ٹائم تبدیل ہو گی تو شب برات اس کا مطلب یہ نکلا کہ مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ شب برات عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد میں کوئی آدمی عبادت نہیں کرتا اور عشاء کی نماز کے بعد میں بہرحال جیسی بھی ہے وہ مسلمان کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے یہ کہ شب برات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد میں نفلِ نمازِ پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے شب برات میں عبادت کر رہا ہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جتنی جس کو توفیق دے اتنی عبادت کرے مگر ایک بات کا خیال لکھنا یہ ضروری ہے کہ ہماری اس عبادت کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز کے اندر خلل نہیں پڑھنا چاہیے فجر کی نماز یہ فرض نماز ہے اگر ایک آدمی نے پوری رات عبادت کری جاگ کر نفلیں پڑھیں قرآن پڑھا تصوی پڑھیں استغفار کیا اور فجر کی نماز میں وہ سو گیا سوتا رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ فرض یہ بنیادی اور اہم چیز ہے اس کے چھوٹنے پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوتی ہے فرض کے چھوٹنے پر اور شب برات کی جو یہ عبادت ہے یہ نفلی عبادت ہے اگر یہ چھوٹ گئی تو اس کے چھوٹنے پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی گریفت نہیں اور اس نفلی عبادت کی وجہ سے اگر ہماری فرض نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ ہماری انتہائی بے وقوفی کی علامت ہے ہم نے ایک چھوٹے سے نفے کی خاطر بہت بڑے نفے کو ختم کر دیا چھوڑ دیا تو یہ ہماری بہت بڑی ہماقت اور بے وقوفی کی بات ایک چیز تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ اس رات میں جتنا جس سے ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگلے دن آئندہ دن اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن یہ نفلی روزہ ہوتا ہے یہ روزہ بھی فرض اور واجب درجے کی چیز نہیں اگر کوئی آدمی یہ روزہ رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سوا ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی یہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ والی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو کام ایسے ہیں جو بنیادی کام ہیں اور ایک تیسرا کام ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے زندگی کے اندر ایک دو مرتبہ وہ کام بھی کر لینا چاہیے قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقارب کے لیے حیثالِ ثواب کر لے یہ دو تین کام ہمیں کرنے کے ہیں اس رات کے تعلق سے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان تین کاموں کے علاوہ اور کچھ چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے کیے جائیں گے بعد میں جو ہے وہ کام ہے مثال کے طور پر ایک چیز اگرچہ وہ ہمارے اس علاقے کے اندر نہیں ہے لیکن ہمارا دوسرے صوبوں کے اندر جانا ہوا اور ٹھیک شب برات کے موقع پر جانا ہوا تو ہم نے بلکل وہ رنگ ڈھنگ وہاں کا دیکھا جو عید الفطر کے موقع پر ہمارے یہاں کا ہوتا لیکن دو تین سال کے بچے سے لے کر جوان اور گوڑے تک سارے کے سارے لوگوں نے نینے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ نئے کپڑے جو باقاعدہ سلوائے گئے ہیں اور وہ ابھی پہنے گئے ہیں نئے کپڑوں کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہم نے وہاں پر دیکھی اور ہمارے یہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز ملتی ہے کہ اچھے اور بہترین کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایک تیسری چیز ہم نے وہاں پر دیکھی وہ شاید کہ یہاں پر نہ ہو کہ ان کھانوں کا پھر تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے یہاں ہم نے ایک کھانا بنایا وہ ہم تمہارے یہاں لے کر آ رہے ہیں اور تم نے بنایا تو وہ تم ہمارے یہاں لے کر آ رہے ہیں تو یہ چیز شب برات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور میں نے وہاں پر جن صاحب کے کہنے سے میں گیا تھا تو میں نے ایک سوال کر لیا منکہ صاحب ہمارے یہاں تو اتنا احتمام نہیں ہے ہمارے یہاں تو لوگ رات میں عبادت کر لیتے ہیں مسجدوں کے اندر اور کچھ باہر کھیلتے کھوٹتے بھی ہیں وہ بھی عبادتی سمجھتے ہیں وہ نادانی کی بات ہے لیکن آپ کے یہاں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ان کا جو جواب تھا وہ سنیا انہوں نے کہا کہ یہ آج کی رات ہمارے یہاں اس علاقے میں مردوں کی عید تصور کی جاتی ہے مردوں کی جو لوگ مر گئے ہمارے ان کی عید ہے یہ میں نے کہا وہ ذرا سمجھاؤ ہمیں کہ وہ کیسے عید ہے مردوں کی کہ وہ ایسے عید ہے مردوں کی کہ چونکہ اس رات کے اندر لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے آج کے دن جو ہے قبرستان جاتے ہیں تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے آج کی رات میں امدہ امدہ کھانے پکاتے ہیں ان پر خاتیہ لگواتے ہیں تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو سارا گھ سارا یہ کرا دھرا وہاں پر جو ہے منتقل ہوتا ہے تو اس لئے ان کی عید ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ شب برات کے نام سے ہمارے مسلم سماج کے اندر ایسی سرائط کر گئی اور ایسی داخل ہو گئی کہ مسلمان بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی لازم اور ضروری ہیں حالانکہ میں نے عرض کیا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کرے آئندہ دن روزہ رکھ لے اور جب کبھی موقع ہو اپنا قبرستان چلا جائے بعض چیزیں ہمارے سماج کے اندر ایسی آئیں کہ ان کو عبادت کہہ ہی نہیں سکتے بلکہ وہ تو زحمت ہے دوسروں کے واسطے ان کو عبادت نہیں کہا جا سکتا ان کو زحمت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا اور اگر زحمت بھی نہیں تو عبادت تو ہے ہی نہیں یہ تو تیشدہ بات ہے لیکن ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کریں مثال کے طور پر آپ حضرات دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مسجدوں کے باہر گھومتی رہتی ہے دہلتی رہتی ہے آپ حضرات بدلائیں خود ہی کہ عبادت تو قرآن پڑھنے کا نام ہے عبادت تو نفیل نماز پڑھنے کا نام ہے عبادت تو تسبیح پڑھنے کا نام ہے عبادت تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا نام ہے ٹھیک ہے آپ مسجد کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر یہ کام کریں اچھا اور بہت اچھا ہے لیکن گھر میں تو کوئی یہ کام کرتے ہی نہیں علاوہ چند مستورات کے خواتین کے اور ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں میں ان کا وقت کم لگتا ہے زیادہ وقت باہر لگتا ہے اور باہر جو ان کا وقت لگتا ہے وہ گھومنے میں لگتا ہے لہٰذا یہ بات تو تیش ہدا ہے کہ یہ جو گھومنا ہے یہ جو چلنا پھرنا ہے یہاں سے وہاں جانا ہے اس کا نام عبادت نہیں ہے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک چیز جس کو میں نے کہا کہ یہ عبادت نہیں بلکہ یہ تو زہمت ہے وہ یہ کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ ہماری اپنی اولاد ہیں وہ ہمارے اپنے بھتیجے ہیں وہ ہمارے اپنے بھانجے ہیں لیکن ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھ کر کاندے پر کوئی ہاتھ رکھ کر یہ کہنے والا نہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو اس سے نقصان ہو جائے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ وہ بیچارے یہ کرتے ہیں کہ بائی کے نکالنے میں اپنے گھروں سے اور بائی کے نکالنے کے بعد گاڑیاں نکالنے کے بعد پتا چلا کہ ان کے اندر تیل ڈلوا کر اور ریس لگائیں گے سڑکوں کے اوپر یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اس کا نام تو عبادت نہیں ہے آپ کہیں گے تو اس سے تکلیف کیا اور یہ صاحب کسی کو چلیے صاحب اس سے کوئی تکلیف نہیں اور میں تکلیف بدلاتا ہوں آپ کو تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ آٹھ نو جوان ٹولی کی ٹولی بنا کر اس راستے سے گزرے اور اس راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ہلڑ بادی شروع کری نارے بادی شروع کری شور شرابہ شروع کرا کوئی صاحب بچارے گرمی کے موسم میں باہر سو رہے تھے ان کی جو ہے کھاٹ کو اٹھا کر دیا کوئی صاحب وہاں پر ٹھیلے پر سو رہے تھے ان کا ٹھیلہ چلتا کر دیا اور بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ برادران بطن کے محلوں کے اندر سے جب نکلی ہماری یہ ٹولی کی ٹولی تو وہاں پر جب یہ حرکت کی تو ان لوگوں نے پولیس کو فون کر دیا پتہ چلا کہ وہاں سے پولیس آگئی اور ان چند نوجوانوں کو اٹھا کر لے گئی آپ حضرات بتلائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ اس کا نام عبادت ہے اور اس رات کے اندر کوئی غیر ایمان والا یہ کام کرنے کے لئے تو آئے گا نہیں کہ چلو صاحب ٹوپی لگا کر ہم یہ کام کر لے رمضان کے مہینے کے اندر مانگنے کے لئے بہت آتے ہیں غیر ایمان والے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں یہ ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو لیکن سب برادران کے اندر یہ کام غیر ایمان والا نہیں کرے گا کہ پہلے مسجد میں آئے ہو اور ہمارے ساتھ میں نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد میں ساتھ آٹھ لڑکے تیار ہو کر یہ کام کرے یہ تو ہمارے مسلمان نوجوان اپنے مسلم قوم کے نوجوان ہوتے ہیں جو بیچارے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کو جو ہے عبادت نہیں کہا جا سکتا اس کا نام عبادت حرگید حرگید نہیں سمجھانے کی ضرورت ہے مسلم بچے